آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا آن سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا آن سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا دیدار کی قابل تو کہا میری نظر ہے دیدار کی قابل تو کہا میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب خال کھلا ہے ان پر تو گناہگار سب خال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا موڈا پکٹ رکھنا کے گناہگار بہت ہوں موڈا پکٹ رکھنا کے گناہگار بہت ہوں مہت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا مہت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا عجب کیا صل اللہ علیہ علیہ موڈا پکٹ رکھنا صل اللہ علیہ علمد کا یا حبیب اللہ لچپال نبی میرے دردادی دوا دینا لچپال نبی میرے دردادی دوا دینا جدوت نزا آوے دامن دی ہوا دینا لچپال نبی میرے دردادی دوا دینا میں لاکھ تیری پہنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکتنا لاکھا اس ذکر دی برکتنا میری قبر بسا دینا لچپال نبی میرے دردادی دوا دینا دل روندہ ہے جان دینے جدو لو کی مدینے نو دل روندہ ہے جان دینے جدو لو کی مدینے نو لچپال نبی میرے دردادی دوا دینا لچپال نبی میرے دردادی دوا دینا سبان اللہ جg کنغاز بالنسبتا عوضات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محشر میں برم لکھنا رسوہ زمانہ ہوں دوزہ سے بچا لینا منظور دعا میری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم ہر آغمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہر آغمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اتراؤ زیادہ جاند تا رہو اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چنک نہ بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چنک نہ بھول جاؤ گے ہر آغمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہر آغمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تم گور سے میرے نبی کی نات سن لوگے میرا دعوہ ہے تُم کا آنا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے ہر آب امت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہر آب امت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہر آب امت جاؤ گے زمانہ بھول جاؤ گے سبحان الله حبانہ بھول جاؤ گے ماشا اللہ جب جو دیکھو گا زمانہ بھول جاؤ گے ہمانی اللہ اور پھر آمد بیان آداد وارد شاہ اللہ جانب ہمارے میں ہمارے میں روشریف صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وصلہ ملیک حبیب اللہ ازلاتوں اے روگ پرانے اجدے نہیں تور جاون جد باپت مر کے لبدے نہیں تور جاون جد باپت مر کے لبدے نہیں سب تو اچیا سنگتا یارو باپ دیا جید صدقوں بن دیا قسم تاب دیا باپ نور گئے اور سہارے لبدے نہیں تور جاون جد باپت مر کے 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 لبدے نہیں نہیں اپنی اولاد دی ہر کل سہ جا دے اور بھی ہو یا دن دیا دن وچ لے جاتے کسی دکھ تو بچیاں کونوں پجدے نہیں ترجاون جد باپت مر کے لبدے نہیں باپ پرے تے ویر سونے ہو جاتے 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 کونے بوئے تو جاتے کدے کسی دکھ تو باپ پرے تے لبدے نہیں ترجاون جد باپت مر کے لبدے نہیں ناصر سارے جگویچ جا کے بیک لبوں نظرہ دے وچ نظرہ پا کے بیک لبوں سارے جگویچ جا کے لبدے نہیں ترجاون جد باپت مر کے لبدے نہیں ترجاون جد باپت مر کے لبدے نہیں سارے جگویچ جا میں بہت شد باپت مر کے لبدے نہیں اللہ اللہ رہا ہے اللہ اللہ عنہ نحمده و نسلم و نسلم على رسول کریم و هو بالمؤمنین روح الرحیم اما بعد و باعتماللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا قبلنا والإخواننا الذین سبقونا بالإيمان صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی کریم العمین صلات و السلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا سجدی یا رحمت اللہ العالمین و علیہ وآلہ وآسخابت یا خاکم النبیین اگر آپ یہ وقت بڑا نازق ہے میں اس وقت آپ سے باتیں کر رہا ہوں جب یہ ساری کھانے پینے والی چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں اب آپ نے ان دو چیزوں میں سے ایک چود کرنی ہے تھوڑ دیر کے لیے کچھ میری باتیں سنتی ہیں یا زیادہ ایدر خیار رکھنا ہے تو میں تھوڑی باتیں کروں گا آپ کو زیادہ ازمائج میں میں نہیں ڈالوں گا دعا کریں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے اتنا امدہ دین ہے کہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کبر میں جب انسان وجہور ہوتا ہے پر ایشان ہوتا ہے تو زندوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کی مدد کرو اور مردے زندوں کی مدد سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور پوش بھی ہوتے ہیں قرآن پاک کی سورہ فاطس 27 پارہ اس میں سے ایک حصہ میں نے آپ اس کے لئے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے یعنی صحابہ کے بعد تابعین کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ پہلے لوگوں کے لیے جو مسلمان دوریہ سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یقولونہ دعائیں کہتے ہیں رب بڑا فر لنا والے اخوانہ لذیر سبقونا بلی ایمان یا اللہ ہمیں بھی مخت دے اور جو مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے ان کی بھی بخشی فرماتے ہیں تو مرنے والوں کی بخشیس کے لیے دعا کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں مرنے کے بعد بھی اس آدمی کی مدد کے لیے لوگ آتے ہیں اور الفاتح شریف پڑھتے ہیں اور فاتح شریف پڑھ کر اسے ہی سارے سواب دھتے ہیں ہمارے ہاں بہت اچھا بات ہے کہ گیٹیا ہوتی ہیں ان پر لوگ کرمہ تعیبہ یود پاک آیا کریمہ یا کچھ اور قرآن پاک کا حصہ پڑھتے ہیں اور جمع کر کے اس کی بخشیس کے لیے پیش کرتے ہیں سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کو جمع کیا ہے علامہ سیوتی نے چھرہ سدور میں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے کہ جو بندہ مار جائے اور وہ گناہ دار ہو قبر اس کی پریشان کرے اسے زندے لوگ اس کے لیے ستر ہزار سیوندھوزن ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسالے سواب کریں اس کی لوگ کو سواب اچھائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کھلا کر دیتے ہیں تو شادہ کر دیتے ہیں اور اس کا عذاب غتم ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایک بزر بڑے محدث تھی حدیثیں بیاد کرنے والے وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو پڑھا تو اس کے رابیوں میں مجھے کچھ دور تھا کہ یہ کیسے ہیں لیکن میں نے وہ عدیث پڑھ کر کلمہ طیبہ ستر ہزار مرتبہ پڑھ کر اپنے پاس محفظ کر رہی ہے اس قسمہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس سے کہا رو رہا تھا میں نے پوچھا کیوں رہتی ہو کہتے کہنے لگا میرے ابا فوت ہو گیا ہے اور میں اس کی قبر پر گیا ہوں اس کی قبر پر گیا ہوں میں نے وہاں پس پڑھ کر اسے سال سواب کیا ہے اور میں نے مراقبہ کیا ہے مراقبہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کچھ کر کے نہ تو آنکھیں بند کر کے ایسے گردوں چکا رہنا خاموشی سے آنکھیں بند کر کے ایسے رہنا اور بات دفاع اللہ تعالیٰ بات بندوں پر میرے بانڈی کرتے ہیں ہر ایک بندے پر میرے بانڈی کرتے ہیں قبر والا انہیں نظر آ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اس کا حالہ وار بھی موشتے ہیں اور جو کچھ وہ مانگے اسے دیتے بھی ہیں تو میں اپنے کے پاس گیا اب آجی قبر میں پریشان ہے میں نے دیکھا ہے تو اب میں کیا کروں یہ بزرگ جو محدث کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں بتایا میں نے دل ہی دل میں ستر ہزار مرتبہ جو کلمہ تعیب اللہ 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 محمد الرسول اللہ پڑا ہوتا وہ اس کے عبے کی روح کو بچا دیا اس آلے سواب کر دیا اور میں نے اسے کہا کل پھر جانا بے گی قبر پر اور یہی عمل وہاں کرنا اس کے بعد میرے پاس آنا اور بتانا ان کے کیا حالت تھا دوسرے دن وہ آیا قبر سے ہو کر اور میرے پاس بیٹھا تو خوش تھا مسکرہ رہا تھا سمائل کر رہا تھا میرے پوچھا آج کیا وجہ بڑے خوش ہو کہنے لگے آج عبا جی کے ساتھ مناقات ہوئی ہے قبر پر گیا تھا الحمدللہ اللہ نے قبر کا عذاب ختم کر دیا اور عبا جی اب جنتوں میں سمائل اللہ سمائل اللہ سمائل اللہ پتا چندہ ہوئی تو کاتی دیل ہے تو آج اپنے بڑے خوش ہے اس سے پتا تلا کہ مرنے والے کو کچھ پڑھ کر سواب مچانا یہ اسے فائدہ دیتا ہے اور اگر عذاب ہو رہا ہو تو قبر میں اللہ تعالیٰ عذاب کو ختم کر کے اس کی قبر کو خوش آدہ کر دیتے ہیں قابلہ کر دیتے ہیں سامین مہد ربنا قبروں پر جا کر دعا کرنا قبرستان میں جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عزود صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محل مبارک سے جہاں آپ اس وقت آرام فرما آئے ہیں اس طرح سے جنت البقی کے قبرستان میں جایا کرتے تھے اور ان کے لئے دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ مغفر لبقی اہل الغرقت یا اللہ جنت البقی والوں کی بخشیں فرما دعائیں کرتے تھے حالکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو بخشے ہوئے تھے قرآن پاک کا نا رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی وہ سارے اللہ سے راضی لیکن اس کے باوجود سرکار جاتے تھے تاکہ میرے امدی باز میں آنے والے وہ میرے اس عمل کو دلیل بنا لے اور کہیں اللہ کے رسول جایا کرتے تھے اس جانے کہیں کوئی گناہ تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے کوئی بخشا ہوا ہو تو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور ہر سال سرکار دعائم صلی اللہ علیہ وسلم اوہد میں بھی جایا کرتے تھے حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے اور ستر شہدہ کی مزارات ہیں وہاں بھی جایا کرتے تھے اور ان کے لئے بھی دعائیں کیا کرتے تھے اس سے پتا چلا کہ قبرستان والوں کے پاس جانا یہ سنت رسول اللہ ہے سنت رسول ہے اسے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ مر جائیں تو جمعہ رات یا جمعہ کے دن ان کی قبروں کے پاس رہا کرو انہیں السلام علیکم کہہ کر السلام علیکم یا عادر قبول کہہ کر قبرستان میں داخل ہو کر ماں باپ ان کے موں کا طرف جو ہے موں کا حصہ جو ہے اس طرف کھڑے ہو جو یا بیٹھ جو اور کچھ دیر دلک فرماتے ہیں کچھ دیر نہ پڑھو کچھ بھی نہ پڑھو خاموشی سے رہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں آج بیٹا آیا ہے آج میری اولاد آئی ہے آج میرا رشدار آیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ پڑھو اور ان کی روح کو سواب پچھاؤ اور اس کے بعد خاموشی سے واپس آجاؤ ویسے ہر دن ہر رات ہوننا جا سکتا ہے تو یہ جو عمل کیا جاتا ہے یہ بیکار نہیں ہے یہ بیکار نہیں ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے حدیثوں میں اس کا سواب موجود ہے اور اس کا طریقہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ بیری امت کے افراد دنیا میں رہ کر بھی زندہ ہوں تو بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کوئی چلا جائے تو قبر میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں اس کی قبر میں مردد کرتے ہیں جو بزرگ فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشی سے محفظ فرمائے پاکستان میں بھی ان کی روح کو سواب اچانے کے لیے بہت احتمام کیا ہوگا جناب مشتاق صاحب کے گار یہاں کافی دنوں سے فاتح خانی ہو رہی ہے اور ان کے گھر بھی یہ احتمام ہے اور آج انہوں نے احتمائی طور پر ساتھیوں کو بنایا ہے اور اپنے گھم میں شریح کیا ہے اور کہا ہے ہمارے عزیز ہمارے بائی فوت ہو گئے ہیں آئیں سارے مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشی سے محفظ فرمائے ساتھیوں یہ وقت تو ہم سب پر آنا ہے بس کچھ دلوں کی بات ہے آگے پیچھے سب پر یہ وقت آنے والا ہے اور کوئی اس راستے سے بھاگ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے حضور سارے آجی اور ان کے ساری سے سجدے میں سر رکھتا دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ دنیا سے با ایمان ہو ایمان بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے اس کی حفاظت کرو اولادوں کی اچھے طریقے پر تربیت کرو اولادوں کو اچھی محفظ میں شامل کیا کرو اور گھر میں بھی اولادوں کو پھلا نہ چھوڑو دیں سوٹی ہیں کہ وہ آر وقت ٹیبلٹ دیکھتے رہے موبائل فونڈ دیکھتے رہے اور آپ نے مرضی کرتے رہے اولادوں کو اپنے پاس بٹھا کر ان کی اچھی تربیت بھی کیا کرو اچھے اسماق پڑھا کرو اور جو بچمن میں اولاد کے ذہن میں چیز ڈالی جاتی ہے وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے یا لوئے پر لکیر ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی جوان ہوگا تو بچمن کے باتیں اسے یاد مدد اور وہ اولپر عمل بھی کرے گا اب کیونکہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی تھوڑی باتیں کریں گے آپ کا شکریہ کے آپ تشریف بلایا سارے اور اہرہانے کے گم میں شریک ہوئے اب دعا کے لئے ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر ہماری دعا کو قبول و مرضور فرما کریں اس کا ثواب مرغوم کے روح کو بچائے اور ان کی پخشش ملکن سنوائے پہلے ہم کونہ سا ختم چیز پڑھ لیتے ہیں اوزو ب اللہ من اچھی کار رجی بسم اللہ الرحمن الرقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 مسلمان کی روح کو پیش کرتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وسلم کے پاک وسیلے اور تفاصیت سارے امیاء اکرام علیہ وسلم کے پاک وسیلے اور تفاصیت آپ صل اللہ علیہ وسلم کی امت کے چمی مومنین و مومنات، مسلمین، مسلمات خصوصاً آپ کے والدین اغلاد 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 صلیتہ فاطمہ تازارار رضی اللہ تعالی نا ازواج متحرات و مہاتبوں من اس خصوص سیدہ خدیصت العلیٰ الزکبرہ سیدہ آج شسلیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باردوں پہنچ کرتے ہیں سیدہ آسنی کا قبر سیدہ فاروق آدم سیدہ رثمان اگرانی سیدہ علی مرتضاء حضرات حسنین قریمین ومامین مکرمین دیگر ایترم بشک کلوہم صاحب اکرم صابیات تعبیل و تعبیل و تعبیل و تعبیل و تعبیل آئیم مجتہدین سیدہ آج آدم سیدہ داتا علی حجوری سیدہ آدم محلالی جسدہ ایشاہ بنید سیدہ ایشاہ بنید سیدہ باردار سارے جسدہ قادر نقش باردار سوروردہ ایویسی نفی شافی مالی تمام قرون کو پیش کرتے ہیں قبول و مرضور فرمات آمین جا اللہ خصوصا جن مرہوم و مغفور کے بارے میں یہ اتمام کیا گیا ان کے لیے مرہوم علی حجوری صاحب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و مرضور فرمات آمین یا اللہ مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت فردہ سے اسی فرمائے امی کبھل کو بکاہ نور بنا دو جنت کی کیاروں سے کیاری بنا دو اور جتنے مسلمان ان سے پہلے اس قبرستان میں دفن ہیں یا اللہ تمام دورہوبے پہ اس قطعہ قبول و منذور فرمائے یا اللہ مجمعید اس معافل میں جتنے حباب تشریف فرمائے پردے میں خواتین تشریف فرمائے ہمارے عباہ و عیدہ سے خیش و قارب سے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش و محفر فرمائے یا اللہ جن کے نام لینے والا کوئی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دنیا سے چلے گئے تُو سب کو جاننے والا ہے جن کی قبروں کے نشان نہیں تُو سب کو جاننے والا ہے یا اللہ جن کو سمندر کی مچنیاں کھا گئیں جو جنگلوں میں درندے اور کو کھا گئے تُو سب کو جاننے والا ہے سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و مرضور فرمائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا شاہدنا وغائبنا صغیرنا وکبیرنا زکارنا وانسانا اللہم منحیتو مننا فاہیہی علیہ السلام ومن توفائیتو مننا فا توفو علیمان اے اللہ کلوں من المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سب پر کرن فرما سب پر مربانی فرما یا اللہ جناب مشتاق صاحب اور ان کے خیر اہل خانہ جتنے رشتدار بھی ہیں یا اللہ سب کو اس موت پر صبر کرنے اور صبر پر عجر جمیل عطا فرما یا اللہ اس کا عجر عطا فرما اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفاہ عطا فرما حسوسل کرونا وارس کو کل دنیا سے ختم کر دے اور جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما یا اللہ سب پر کرو فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے ہاتھ میں بیتر ہے وہ بھی قبول ملزور فرما اے اللہ زمینی آسمانی لینہاری ظاہری باطنی جسمانی مہانی سفری حضری آفات و بلی یا سے معفوض معمون فرما ظالموں کے ظلم سے حاصل کے حصے سے شریح لوگوں کی شرارتوں سے دورے لوگوں کی برائی سے بدعقیدہ لوگوں کی بدعقیدے سے معفوض معمون فرما الہی تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار امیدوں کی جھولی کو برپور کر دے جو بے نور ہے ان کو بانون کر دے الہی بحق بانی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی فاطمہ اگر دعوت مرد کریم اور قبول منو دست دا مانے آلی رسول یا اللہ پھر تیری پاک بارہ میں دعا ہے کرم فرما میرے بانی یہ سارے کا سارا احتمام جو کیا گیا ہے منہوم کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و مندل فرما ان کے درجات بلند فرما ان کی قبر کو روشن فراخ و منبر فرما اور ان کے پسماندگان کو اور لوائکین کو سبر جمیل کی توفیق عطا فرما وصند اللہ تعالی اللہ حبیبہ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمت یار حمد سبحان اللہ حمد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ